بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بودھ دے ایک مشکل میں ساتھ دینے والا دوسرا مشکل میں ساتھ چھوٹ جانے والا مسلمانوں کے تین طرح کے دوست ہوتے ہیں ایک دوست یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی اور موت میں تمہارے ساتھ ہوں وہ علم ہے دوسرا یہ کہتا ہے میں تمہارے مرنے تک تمہارے ساتھ رہوں گا وہ تمہارا مال ہے تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں قبر کے دروازے تک تمہارے ساتھ رہوں گا پھر تمہیں چھوڑ دوں گا وہ تمہاری اولاد ہے چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں پہلی تھنڈا دماغ دوسری میٹھی زبان اور تیسری چہرے پہ مسکراہت اور چوتھی نرم دل ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حکیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار ملانے نہ چاہیے کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جتتی ہیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات وطانہ بھی صدقہ ہے زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہاری لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہے دوستی اتنا آسان ہے جسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا لیکن دوستی نبانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تراش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو ایسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اپنی سوچوں کو پانی کے کتروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے جس زبان سے جوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلیوی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتی ہیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی انسان کی سبسی بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی ورداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی کو یاد کرو ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کی نہیں مگر درود شریف ایسی عبادت تھے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے حضرت علیس سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکا ہی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے تین مسائب پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے لوگ اسے زلیل و خوار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گیر رکھائے تو وہ کبھی بھی سچتے سے سر نہ اٹھائے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مسئبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں بے شک وہ احسان اور کرم جو تُو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ درحقیقت تُو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھائے زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی بھی ظاہر نہ ہوتے دکھ میں کبھی بھی پچتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کی یہ غلامی ہے میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کی میرا رب عبادت کے لائق ہے زندگی کو ضرورت میں رکھو خواہشات کی طرف نہ لے کر جاؤ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کرنا نہ بھولئے شکریہ